میں اکھبار پڑھ رہا ہوں سیتہ اسکول جا رہی ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں ریکھا میرا انتظار کر رہی ہے وہ ممبئی جا رہے ہیں ہیلو ایوری ورن ویلکم ٹو مائی چینل تو آپ نے دیکھا ابھی میں نے آپ کو جتنے بھی سینٹنسز بتائیں ہیں جتنے بھی واق کے بتائیں ہیں ان سبھی کے لاسٹ میں رہا ہوں رہی ہیں رہے ہیں اس طرح کے شبد جڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کے واق کے جس کے انت میں رہا رہی رہے آئے اسے ہم پریزنٹ کانٹینویس ٹینس کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم پریزنٹ کانٹینویس ٹینس کو پورا ڈیٹیل میں رولز اور اگزامپل کے ساتھ سمجھیں گے اسی لیے ویڈیو کو پورا لاسٹ تک ضرور دیکھے گا تو پریزنٹ کانٹینویس ٹینس کا سینٹنس بنانے سے پہلے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہیلپنگ ورب اب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کون سی ہیلپنگ ورب یوز کرنی ہے تو پریزنٹ کانٹینویس ٹینس کا سینٹنس بنانے کے لیے ہم تین ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے ٹھیک ہے تین ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے کون کون سی is am are ٹھیک ہے is am are اب جان لیتے ہیں کہ اس کہاں یوز کرنا ہے am کہاں یوز کرنا ہے اور are کہاں یوز کرنا ہے یہ جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ سینٹنس بناتے سمیں آپ بلکل بھی کنفیوز نہ ہو تو سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں اس کا یوز ہم he she it یا کسی کا نام جیسے کی راحل سیتا موہن آدھی کے ساتھ میں کرتے ہیں سیکنڈ ہے am am کا یوز ہم i کے ساتھ میں کرتے ہیں تھرڈ ہے are are کا یوز ہم plular number subject کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کی you we they ٹھیک ہے present continuous tense میں helping verb کا concept ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں پہ کونسی helping verb use کرنی ہے اب present continuous tense کا simple sentence بنانا سیکھیں گے simple sentence بنانے کے لیے ہمارا رول ہوگا subject plus ismr plus verb کی first form plus ing plus object اب example دیکھیں گے پہلا example ہے میں اکبار پڑھ رہا ہوں میں اکبار پڑھ رہا ہوں i am reading the newspaper i am reading the newspaper میں کی انگلیش ہوتی ہے i اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ i کے ساتھ میں ہم am helping verb use کرتے ہیں تو i am ہو گیا پڑھنا ہمارا verb ہے پڑھنے کی انگلیش ہوتی ہے read اور rules کی according verb کے ساتھ ہمیں ing جوڑنا ہے تو read کا کیا ہو جائے گا reading اکبار کو انگلیش میں کہتے ہیں newspaper تو پورا سینٹنس کیا بن جائے گا i am reading the newspaper i am reading the newspaper next example سیتا school جا رہی ہے سیتا is going to school سیتا is going to school ہم کھانا کھا رہے ہیں we are eating food we are eating food ریکھا میرا انتظار کر رہی ہے ریکھا is waiting for me ریکھا is waiting for me وے ممبئی جا رہے ہیں they are going to Mumbai they are going to Mumbai they are talking to each other they are talking to each other وہ جا رہا ہے he is going وہ جا رہا ہے he is going وہ آ رہی ہے she is coming she is coming وہ cricket کھیل رہے ہیں they are playing cricket they are playing cricket میں انگریزی سیکھ رہا ہوں اگر آپ کو بولنا ہوں کہ میں انگریزی سیکھ رہا ہوں انگریزی میں بولیں گے I am learning english آپ کی چاہ تھنڈی ہو رہی ہے your tea is getting cold میں سچ بول رہا ہوں I am telling the truth میں سچ بول رہا ہوں I am telling the truth کوئی دروازہ کھٹ 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 آ رہا ہے ہم بولتے ہیں نا کوئی دروازہ کھٹ 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 آ رہا ہے انگریزی میں بولیں گے someone is knocking the door someone is knocking the door رہول اپنی پرکشہ کے لیے قری محنت کر رہا ہے رہول is working hard for his exam رہول is working simple sentence بنانا کتنا آسان ہے بس آپ helping verb is mr کا دھیان دینا ہے اور verb کی first form کے ساتھ ing جوڑ دینا ہے اب ہم present continuous tense کا negative sentence بنانا سیکھیں گے negative sentence بنانے کے لیے ہمارا rule ہوگا subject plus is mr plus not plus verb کی first form plus ing plus object یہ rule بھی ہمارا same simple sentence کی ہی طرح ہے بس helping verb کے بعد ہمیں not کا use کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے negative sentence کے کچھ example دیکھتے ہیں first ہے میں اکبار نہیں پڑھ رہا ہوں میں اکبار نہیں پڑھ رہا ہوں I am not reading the newspaper I am not reading the newspaper وہ بزار نہیں جا is not going to the market ریکھا میرا انتظار نہیں کر رہی ہے ریکھا is not waiting for me ریکھا is not waiting for me وہ ممبئی نہیں جا رہے ہیں they are not going to ممبئی وہ ممبئی نہیں جا رہے ہیں they are not going to ممبئی وہ آپ میں بات نہیں کر رہے ہیں they آپ اس رہول اپنی پریقشہ کے لیے کڑی مہنت نہیں کر رہا ہے رہول is not working hard for his exam وہ نہیں آ رہی ہے she is not coming وہ نہیں آ رہی ہے she is not coming تو friends آپ نے دیکھا کی present continuous tense کا negative sentence بنانا بھی کتنا آسان ہے اب ہم present continuous tense کا interrogative sentence بنانا سیکھیں گے مطلب سوال پوچھنا سیکھیں گے interrogative sentence بنانے کے لیے ہمارا rule ہوگا is mr plus subject plus verb کی first form plus ing plus object یہاں پر بھی سارا کچھ same ہے بس helping verb is mr کو سب سے پہلے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے interrogative sentence کا first example ہے کیا وہ جا رہا ہے is he going is he going کیا وہ آ رہی ہے is she coming is she coming کیا تم انگریزی سیکھ رہے ہو are you learning english are you learning english کیا راحل اپنی پرکشہ کے لیے کڑی محنت کر رہا ہے is راحل working hard for his exam is راحل working hard for his exam اب ہم present continuous tense کے کچھ wh family words کے ساتھ بھی sentence بنانا سیکھیں گے wh family words جیسے who what where why ان سب کے ساتھ بھی sentence بنانا سیکھیں گے اس کے لیے ہمارا rule same interrogative sentence کے rule کے جیسا ہی ہوگا بس یہاں پر ہمیں helping words سے پہلے wh words کو رکھ دینا ہے ٹھیک example دیکھئے تم کیا کر رہے ہو what are you doing what are you doing وہ کہاں جا رہا ہے where is he going where is he going تم کیوں لڑ رہے ہو why are you fighting تم کیوں لڑ رہے ہو why are you fighting وہ کیوں ہس رہے ہیں why are they laughing why are they friends آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope کہ آپ کو آج کی class سمجھ آئی ہو اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے وہ بازار کیوں جا رہا ہے وہ بازار کیوں جا رہا ہے اسے انگلیش میں کیسے translate کریں گے اور اس